بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میر چینل آپ کو گئے بلوسم لائسٹیل پر دل سے ویلکم امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں کے خیریت سے ہوں گے نئے سال کو انجوائے کر رہے ہوں گے سال کا پہلا دن اور کچھ مٹھا نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا تو میں بھی اپنی یوٹیوب فیملی سے ایک آسان سا مٹھا شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ ہمارے ہاں ہر گھر میں بنتا ہے اور وہ ہے گاجر کی کھیر لیکن ایک ٹپ ایسی میں آپ کو دوں گی آج کی ویڈیو میں کہ یہ کھیر بنانا ہر ایک کے لیے آسان ہو جائے گا اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ دو ہزار بائیس میرے لیے کیسا تھا یوٹیوب نے دو ہزار بائیس میں مجھے کیا دیا کہ جس کے بعد میں بہت خوش ہوئی اور دو ہزار بائیس میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سب سے پہلے ہمیں کھیر بنانے کے لیے دودھ کی ضرورت ہوگی میں نے یہاں پر بنائی ہے پانچ لٹر دودھ کے کھیر آپ جتنے بھی دودھ کی بنانا چاہیں اسی ساب سے چاول بھی لے لیں اور دودھ بھی لے لیں ٹھیک ہے دودھ کو میں نے وائل ہونے کے لیے رکھ دیا اور چاول جو تھے میں نے ایک چھوٹی کٹوری چاولوں کی لے لی تھی بہت کم سے چاول ہیں آپ چاہیں ٹوٹا چاول لے لیں چاہیں سابو چاول لے لیں دو گھنٹے ان کو بھگو دیا تھا پھر ان کا پانی نکال دیا اس طرح ٹپ اس پوری ریسپی کی یہ ہے کہ آپ نے اس طرح ہاتھوں میں لینی ہے چاولوں کو لینا ہے اور اس طرح دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کو رگڑ لینا ہے یہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بڑھ جائے گا آپ یہاں پر سوچیں گے کہ اس کو ہم کسی چیز کی مدد سے یا پھر مشین کی مدد سے بھی ہم اس کو گرینڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو گرینڈ نہیں کرنا ہے گرینڈ کرنے والی کھر کا ذائقہ بالکل اچھا نہیں لگتا مجھے اس طرح کر کے ہم یہ نہ تو بہت چھوٹے ہوں گے اور نہ ہی یہ جو ہے چاول ثابت رہیں گے تو اس سے بہت ہی لذیذ کھر بنیں گی اور بہت مزیدار اور جلدی سے کھر بن جائے گے ٹھیک ہے یہاں پر سارے چاولوں کو میں اس طرح کرنے کے بعد ان چاولوں کو ہم یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے یہ ہو چکے ہیں اور ہم اس دودھ میں شامل کر دیں گے ٹھیک ہے دودھ میں سارے چاول شامل کر دیں گے اب ہم نے نیکس دودھ میں دکیا ڈالنا ہے ہم نے چار سے تین سے چار ادر الائچی کھول کے ڈال دینی ہے اور تھوڑے سے بادام ڈال دیں گے تاکہ وہ اس کے ساتھ پکتے رہے اور اس میں زائقہ بھی آ جائے بس یہی چیزیں اٹ کریں گے چینی ہم تب رہ لیں گے جب یہ تیار ہو جائے گی تاکہ ہم چک کے اس کو دیکھ بھی سکیں کہ کتی چینی ہمیں چاہیے ٹھیک ہے اس کو آہستہ آہستہ ہم نے پکانا ہے اور اس کو ہلاتے رہنا ہے اس کو اگر ہلائیں گے نہیں تو یہ نیچے لگ جائے گے اس کو ہم ہلاتے رہیں گے اور میں اپنی یوٹیوب چینل کی طرح سے آپ سب کو ہیپی نیوئیئر بولوں گی اور دعا کروں گی کہ اللہ پاک اس سال کو آپ کے لیے دکش کر کے رکھی تھی وہ ڈال دیں آپ چاہیں تو گاجروں کی مقدار زیادہ بھی کر سکتے ہیں مجھے اتنی ہی پسند ہیں تو میں نے اتنی ہی ڈالی آپ اپنے ٹیسک کارڈنگ چیزوں کو آگے پچھے تھوڑا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو ایسے سے ایس طرح ہلائیں گے اور پکا لیں گے ہاں جی اللہ پاک آپ کے اس سال کو دوہزار تیس کو آپ کے لیے بہت اچھا بنا دے آمین سم آمین تو دوہزار بائس کیسا تھا آپ لوگوں کے لیے میرے لیے تو بہت ساری پریشانیاں بھی دوہزار بائس میں ہوئیں بہت ساری خوشی بھی تو میں آپ کے ساتھ آج پہلے دن میں خوشی ہی شیئر کروں گی تو آپ لوگ بھی دوہزار بائس میں آپ کے ساتھ جو جو اچھی میموریز ہیں سیڈ میموریز ہیں آپ کمر بکس میں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور میری اچھی میموری یہ تھی یوٹیوب کے حوالے سے کہ دو سال سے جو محنت یوٹیوب پر ہو رہی تھی اس کے بعد جو سمر مجھے ملا وہ یوٹیوب کی انکم کی صورت میں ملا تو دوہزار بائس میرے لیے اس لیے اچھا ہے کہ میرے لیے یوٹیوب نے میری پہلی انکم دوہزار بائس مبھیجی جس کو لینے کے بعد بہت ہی زیادہ خوش تھی اور دعا کرتی ہوں کہ سب یوٹیوبرز جو محنت کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو ان کی محنت کا بہترین سمر دے اور جلدی دے آمین سم آمین یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو ہے گاڑی ہونا شروع ہو گئی یہ ہماری باتیں کرتے کرتے تو پلیز جو لوگ پہلی دفعہ چینل پر آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا آئل کے اپشن کو سیلیکٹ کر دیجئے گا یہ بلکل فری ایس میں آپ کا کچھ بھی خرچ ہونے والا نہیں ہے لیکن ہمیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور جو لوگ پہلے ہی میری فیملی کا حصہ ہے وہ پلیز ایک لائک تو ضرور کر دیں یہاں پر کھی جو ہے بہت حد تک گاڑی ہو چکی ہے اب اس کو تھوڑا سا اور گاڑا کریں گے پوری لاسٹ لک جو ہماری کھی کی ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتنا ٹھیک ہم نے کھیر کو رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو یہ تھنڈی ہونے کے بعد اور بھی زیادہ ٹھیک ہو جائے گی میں آپ کو اس کی لاسٹ لک دکھا دیتیوں دیکھیں اس طرح یہ گاڑی ہو جائے گی اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ کو کوئی بھی ڈرائی فوڈ ڈال کر آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا اور فیملی فرنس میں شیئر بھی کر دیجئے گا خوش رہے ہیں اور دوسروں میں خوشیاں بانتے رہیں اللہ آفیس شکریہ بانتے رہے ہیں